اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آلو ٹکی کی چارٹ بلکل سٹریٹ اسٹائل میں جو کہ بہت زیادہ مزیدار چٹپٹی بن کر تیار ہوتی ہے بہت سیمپل اور ایزی اس کی ریسپی ہے ریسپی کا کوئی بھی بات آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہاں لیں گے بوائل کی ہوئے آلو اور اسے اس طرح سے ہم نے قدوکش کر لینا ہے آپ چاہیں تو اسے ہاتھوں کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اگر آپ اسے قدوکش کر کے ڈالیں گے تو اس کا بہت ہی سمودھ بیٹر بن کے تیار ہوگا آلو کو میش کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے تھنڈا کر لینا ہے اب اس میں شامل کریں گے کچھ سپائسز ون ٹی سپون کالا نمک ہاف ٹی سپون ہم اس میں وائٹ نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں کٹا ہوا اناردانہ شامل کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں چاٹ مسالہ شامل کریں گے ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے بارک چوب کی ہوئی ہری مرچے دو سے تین عدد ون ٹی سپون ہم اس میں پیسی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں کون فلار شامل کریں گے ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں چامل کارٹا شامل کریں گے جسے ہمارے آلو ٹکی بہت ہی کرسپری بن کے تیار ہوگی تھوڑا سا ہم اس میں بارک چوب کیا ہوا ہرہ دنیا شامی کریں گے ون ٹی سپون لیس این ادرہ کا پیسٹ اب ان تمام انگریڈنس کو ہم نے مکس کر لینا ہے مکسنگ کرتے وقت ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ٹو ٹی بری سپون گوگنگ اویل گوگنگ اویل شامل کرنے کے بعد اب ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے اس سٹیپ پہ آپ اس میں نمک اور مرچے بھی چیک کر سکتے ہیں ہم نے اس کی ایک گول ٹکی بنا کے تیار کر لینی ہے جیسے کہ ہم کواب کی بناتے ہیں جو کہ بہت ہی سمپل سٹیپ ہے پرائے کرنے سے پہلے آپ نے اسے کوٹ کر لینا ہے چامل کے آٹے یا پھر کونٹ لار میں جسے ٹکی جو ہے وہ بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوگی اب ایک پین میں ہم نے گوکنگ اویل شامل کر لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے گرم کر لیں گے ایک ایک کر کے ہم نے اس طرح سے ٹکیا کو فرائے کر لینا ہے فرائے کرتے وقت یہاں آپ نے فلیم میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ اوپر سے اچھی طرح سے کرسپی فرائے ہو جائیں اسے آپ نے اتنی دیر تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ یہ کرسپی فرائے نہیں ہو جاتی اور ساتھ ہی آپ نے اس کی سائٹ چینج کرتے رہنا ہے تاکہ یہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح فرائے ہو جائے آلو ٹکی ہماری فرائے ہو چکی ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے اور ڈی شاؤٹ کریں گے اسے ہم ہم سٹریٹ سٹائل میں سرف کریں گے ایک بول میں آپ نے تین سے چار ادد آلو ٹکی رکھنی ہے اور اس پہ آپ نے اوپر سے ڈال دینا ہے پھیٹا ہوا دہی اب ہم اس پہ ڈالیں گے چلی گارلک کیچپ آپ چاہیں تو یہاں پر املی کی خٹی ملتی چٹنی یا گرین چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس پہ شامل کریں گے بارک چپ کی ہوئے پیاس تھوڑی سی بارک چپ کی ہوئے ہری مرچے اور ہرا دھنیا این میں ہم نے اسے مزید چٹ پٹا اور چٹ خارد دار بنانے کے لیے شامل کر دینا ہے چارٹ مسالہ مزیدار ہماری سٹریٹ سٹائل آلو ٹکی چارٹ بن کر تیار ہے کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ریسیپی ہمیں کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ